پر ایک قرآن دی بڑی قیمتی ستر ہے کہ ساڑھا دخانت اے ہے کہ نا انیس سو سنتاڑی ویڑے سبجیکٹ تے ساڑھے وچ کوئی عام سیمتی سی تنائی آج جائے انہوں نے کہا میں ساری زندگی جو پڑے آتے سنے ہیں انہوں تیانوچ رکھ دے میں کسے ایک ویقتی وشیش انہوں دوشی گرداننا ٹھیک نہیں سمجھ دے یہ ضرور ٹھیک ہے کہ سکھا دی قومی لیڈرشپ دور اندیشی فار سائٹڈ دے کہ جے قائد آزم نا ہندے مسلمان نا دے کوڑ پاکستان نا ہندے میں کسے ایک لیڈر ہوتے سارا دوش مڑ کے قوم دے پہلا تو چلے آندے گندلے محول نو ہور گندلہ نی کرنا چوند ہے دشکو بریتو باتوڑا سابدہ پر پورس واقت ہے سو ویورز دوسرے سیگمند بیچ اپنگال بات کرن جارے ویورز جسرہ کے اکثر سوال پچھا جاندہ ہے کہ انیس سو سنتالی ویچ ہندوان نے اپنا دیش پارت حاصل کھیتا آتے مسلمان نا لئی اڈ ملک پاکستان ہوند بیچ آیا سو اسے قوم اس موقع اپنا ایک اڈ ملک بنان تو کیوں کھنج گئی سو اس سوال دا جواب پائی گھجیندر سنگھ اوراں والونہ دے پرگٹائے گے ویچاران دی روشنی ادینہ پال بن جارے سو اسی چوانگی کی تسانے سی ترہی ڈڈے رہے ڈیکھن سننیاں لکھنی توڑا سب تا بہت بہت شکریہ جی رہاں سب کی ویچارانی اس سوال بارے دیکھو لگ پاگ پنجتر سال پہلا پندرہ آغاز تونیسو سنتالی دی ریڈ کلیف والوں کھچی لائن جس نے دو اڈڈ ملک ہندوان لئی انڈیا مسلمان لئی پاکستان بنائے درکہ اس دے وچ سکھ قوم جڑی ہے دو حصیان چوی ونڈی گئی ظاہر ہے چالی فی صدی لیند پنجاب وارے اس خونی پراہ مارو اس فریٹری سائیڈل سیول وار ویشی پڑا اس سارچ نکل کے ادھر پارت والا آئے اور ظاہر ہے کہ آج پچھتر سال بعد ساڑی جنریشن جڑی پشلے چھتی سے انتی سال تو جون چوراسی تو بعد خاص طورت ایک تو بعد ایک کلوک آرے جو گزر رہی ہے انہوں والوں یہ سوال پچھے آ جاندے ساڑے پاکستانی پینڈ پراہ جڑی وڈی گئنے تیجی ٹی وی ایٹی فور دے ویورز نے انہوں والوں بھی یہ ویو پچھے جاندے نے دتے بھی جاندے نے کہ پائی سنتاڑی دے ویچ ایڈی وڈی گلتی کیوں کیتی قائد آزم دی آفر انہوں کیوں نہیں منے آئے سار کپور سنگ جڑے اس زمانے دے ویچ آئی سی احسان انہوں نے بہت کشتہ پرکٹاوہ جڑے ہے کہ اس دور دی اقالی لیڈرشپ کیوں جڑی ہے وہ بالکل سمیدے ہان دی نہیں سی اور انہوں نے نا صرف قائد آزم وڈی آفر جاؤنا ایون میٹنگ تو بھی انکار کیتے لیکن ایون برٹیشرز دی جڑی آفر سی جڑی انہوں نے خود بھی جڑے نے میسینجر سن انہوں بھی اگنور کیتا گیا وہ برطارہ انہوں نے ساچی ساخی دے ویچ ویر ویناڑ دتا ہے پر آج جدہوں سے یہ گل کر رہے ہیں کیونکہ آج دا پرگرام سنگھ پائی گجندر سنگھ اور انہ دے ساتھیاں دی کالنہ انہوں سے مرپت کیتے یہ ضروری ہے کیونکہ جو میں پہلے سیگمنٹ مینشن کیتا ہے کہ پائی گجندر سنگھ ستر ویہاں دے ویچی جدہوں وجہ چڑھ دی جوانی جسان پوری طرح جاغ روکسان قومی پہ وکھ کتھے لائی کر دے دل خالصہ دا منتب ہی کیونکہ اٹھارویں سا دیچ جدہوں اکو ویڑے سنگاں نے دونوں پاسے دلی اور قابل او تھے اس دے وچالے ہونا دی سٹرگل سی کہ پنجاب نو پنجاب دولت یا ہی تے سکھ کھاں ہیں دل خالصہ سار جسا سنگھ آلو والی دی کمانڈ تھلے سی جیس تے وچھ لاہور ستاران سو بار تریڈ تے وچھ اور ستاران سو تریاسی سردار بگیل سنگھ سردار جسا سنگھ آلو والی سردار جسا سنگھ رامگڑی انہ دی کمانڈ دے دلی فتح ہندی ہے سو انہاں نے جدہوں اورگنیزیشن دا دل خالصہ رکھیا ظاہر ہے کہ وہ پارتی قبضے وارے اس دریائے جمنا تو واگا تاک جڑا کریڈل ایسک سیولائزیشن دا مجودہ اس حالات خالصتان دی قائمی ہی نشانہ رکھ کے تورے اور پائی کی جندر سنگھ رہا دی وڈی موٹیویشن انسپیریشن باقی تاں گروہ والوں ہندے لیکن سار کپور سنگھ اور میں بھی جدہوں اپنے آپ نو سار کپور سنگھ سکول آف تھار تا سٹوڈنٹ کہن دے کہ ظاہر ہے کہ سار دی موٹیویشن بچپن بہت ارلی پیریٹ انہ دیاں لکھتا نار وی اور انہ دا دین آر ایک سبندہ کر کے کریلو میں آتا نہیں میرے پتا جی دے لیکن ویر گزندر سنگھ رہا نہیں تا چنڈی گاڑ ہندے ہیں جدوں اے پڑھ دے سی جہاں باچ نوکری کر دے سی سار کپور سنگھ جڑے نے چنڈی گاڑ رہندے سی باچ چپنی عمر دے اکیلے سالان چپنے پر آکوڑو آئے انہ نے انہ دا بہت سنگت مانی اور کل ہی سنگت نہیں انہ نے ہی اس پیریٹ دے ویچ پھر کمیں ایک اتشاہ بڑا محول چنڈی گاڑ سیمیناز ڈسکاشن سو ایک ڈیڈیکیٹڈ گروپ سی جڑے مچ بی فور جدوں تک نرنکاریاں دا نرکتاریاں دا دور شروع ہندے اس گالنو سمجھ چکے سی کہ اے اسین ایک گلامی چو نکڑ کے انگریزان دی اے برامن وادیاں دی گلامی چاہے ساڑے کور مکمل ازادی تو بینہ کوئی خور راہ نہیں سو جون چوراسی تو بعد کیونکہ وہ تا فرسند پر نرانوارے ہیں دے بولان دے نارل وی او نشانہ مٹھے آ جان دے جدو انہ نے کہا سی جدن پارٹی فائدے پہر دربار صاحب دی حدود چپے خالصتان دی نہیں رکھی جائے گی سو اے چوراسی تو بعد سربت خالصہ انیسو چیاسی اور وہ اعلان لیکن کیونکہ اے سوال سنتالی دے دور دے ایسا کی ہویا ہے کہ انڈیا اور پاکستان دو ملک دو قومہ نے بنائے پر سکھ قوم جس دا ٹھاران سو انونجا تک ڈیڑھ لکھ بربا میل دے اتے اپنا راج پاک سی جڑا انگریزہ نے جڑا او این ایکس کیتا ہو سنوں جڑی سکھ قوم دا ایک وڈا حصہ جڑا ہے او بشک جسی ٹھاران سنونجا تو بات دیکھئے او فریڈم سٹرگل او کوکے ہون پائی مہاراج سنگ ہوئے گدر لیار ہوئے دوسرے ہوئے قربانیاں والا بھی تو رہ ہوئے سی انشاءال پھر سات جڑیاں نے سکھ ریاستہ بھی موجود سی جڑیاں جنہ نے انگریزہ تو پروٹیکشن لئی ہوئی سی فوج دے وچ بھی وڈی گھنٹی سکھ سن جڑے کے کسے بھی نیشن دی قائمی دے دوران جو چل دے اس دے وچ وہ ایک توڑی سالیڈ آم سی سو ایسا کی سی اور میں کیونکہ پائی گزندر سنگورہ نے ویس ستمبر نوی کی لکھت لکھی ہے اس دے ہوتے اور اوڈا ٹائٹل ہی انہوں نے ہو دھتا ہے جو اس ہی اپنے سیگمنٹ دا ٹائٹل بنایا ہے کہ سنتاری دی وانڈ ویڈے سکھ کیوں وکھرا دیش حاصل نہ کر سکے اور بڑا سام اپ چھوٹا جہاں رائٹ اپ ہے یہ اس دے میں ایک ایک کلاز دے گال کریں کافی وقت لگے گا ہے میں کیونکہ انہوں نے ہی جڑا اٹریبیوٹ دے رہے ہیں انہوں نے تھنکنگ نو جہاں انہوں نے پوسٹ پچھلے چاری سال دیا انہوں نے کامکار ساٹھے سامنے ہیں پہلا انہوں نے کمیں سوچے ہیں انہوں نے نظمہ جزار ہے پر سنتاری دور انہوں نے کمیں دیکھ دے ہیں سارک پور سنگورہ سنگت بھی انہوں نے مانی ہیں خود بھی اور بھی چشم دید جڑے اس پیریٹ دے سکس ٹوڈین فیڈریشن جا دوسرے بارے لوگ جنادہ انہوں نے سنگت مانی ہوئے گی اور انہوں نے اس جڑا جواب ہے انہوں نے کہا کہ پائی اس بارے وکھرے وکھرے وچار نے کیونکہ ہر کوئی آنسر لبن دی کوشش کر دے پر ایک انہوں نے بڑی قیمتی ستر ہے کہ ساڑھا دخانت اے ہے کہ نہ انیس سو سنتاری ویڑے اس سبجیکٹ تے ساڑھے وچ کوئی عام سہم تی سی تنائی آج جائے کہ ابھی ایون اس سوال دا جواب بھی جڑا جے تسی آج بھی پچھو گے جڑے نے تو انہوں وکھ وکھ جواب مرن گے تو ادھوں بھی نہیں سی سیم تھی کہ پائی اسی دیش لینے ہیں کہ ملک لینے ہیں کہ نہیں لینے ہیں جے لینے ہیں تو کیوں لینے ہیں جے نہیں لینے ہیں تو کیوں نہیں لینے ہیں بور ساڑھے کڑ کی آپشنز نے پر جڑے انہوں نے کہا میں ساری زندگی جو پڑے آتے سنے ہیں انہوں تیانوچ رکھ دے میں کسے ایک ویقتی وشیش نوں دوشی گردان نا ٹھیک نہیں سمجھ دا اور میں بھی اس دین آر پوری طرح متفق ہیں کیونکہ بہت سارا پانڈا ماسٹر تارہ سنگھ دے سرتے پر نیا جان دے پھر گیانی کرتار سنگھ اس پیریٹ دے وچ اکالی دال دے پر دانسی سنتاری دے وچ انہوں دے خاتج پہن دے ایک کیونکہ بلدیو سنگھ جڑا نمائندہ بن کے راؤنگ ٹیبل کانفرنس گیا ہے اوستے سردے اتے بھی پانڈا پا جد ہے انہوں نے پائش صاحب نے بلکل ٹھیک کیا کہ جے میں پچھتر سال بعد دیکھ رہے ہیں اور چھتیس ایتی سال بعد انیاں قربانیاں تو جون چراسی تو بعد کہ آج ساڑے وڈے تب کے دا کی حال ہے تو پھر اس سمجھنا اوقہ نہیں ہے کہ سنتاری دے وچ وی کیوں جا پمبر پوسا ہوئے گا ہاں انہوں نے جڑی گالکی اور بڑی قیمتی ہے ہاں یہ ضرور ٹھیک ہے کہ سکھاں دی قومی لیڈرشپ دور اندیشی فار سائٹڈ نے اتے درڑتا دے معاملے وچ ڈیٹرمنٹ ہندو تے مسلمان لیڈرشپ دے مقابلے دی نہیں سی اور یہ اکثر میں اسنو دہران دیں کہ جے قائد آزم نہ ہندے مسلمان نہ دے کوڑ پاکستان نہ ہندے اور ادھے کوئی شک نہیں ہے کہ بریٹشر گاندی نیرو انہوں تب رائجکاری رہ سی انہوں بڑا کلیر سی کہ انہوں نے کی حاصل کرنے سکھ لیڈرشپ ایک جب جابیج کہنا ہے کہ سمید ہان دی نہیں سی یہ وٹ دی لڑائی چال رہے ہی سی ایک پاس سے گاندی نیرو پٹیل تنوں ہی لنڈن ریٹرنڈ وکیل دوسرے پاس سے شارپ وٹڈ اور ہندوانو انہ سارے ہیں دے سیکلوریزم دے لبادے تھلے انہ دی اصلیت نوں سمجھنوارے قائد آزم پر ساڑی لیڈرشپ جیڑی ہے اوہ سمید ہان دی نہیں سی یہی انہوں نے کہا ہے کہ ابھی انہوں نے میں کسے ایک لیڈر ہوتے سارا دوش مڑ کے قوم دے پہلا تو چلے آن دے گندلے محول نوں ہور گندلہ نہیں کرنا چوند ہے کیونکہ پھر اکنمی ڈیبیٹ رہے ہیں جی نہیں ہوئے نہیں ہوئے سی پھر انہوں نے کہا میرے خیال وچ ارے بہت قیمتی انہوں دا پیراغراف ہے جنہوں انہوں نے سم اپ کیتا ہے کہ اسی کننی سٹرانگ پوزیشن جسی پر ساڑی لیڈرشپ سمید ہان دی نہیں سی اس لئے اسیوں سپرچنٹی نوں مس کیتا ہے میرے خیال وچ سکھاں کوٹ سنتاری ویڑے طاقت دے چار مضبوط ادار سن اکالی دالورگی مضبوط سیاسی جماعت شروعمنی کمیٹی ورگی چونی ہوئی تارمک پارلمنٹ سانجے پاردی فوج وچ ایک پارو گڑتی اتیسات قانونی ریاستہ ادھے کوئی شاک نہیں ہے کہ اکالی دال جڑا انیس سو وی میں اچھی فاؤنڈ ہند ہے بہت مضبوط سیاسی جماعت سے انہوں نے ٹکر لئی انگریزہ انہار سے دی جنہیں مورچے گردواریاں دی ازادی لئے لائے اکالیاں نے کانگرس نے بھی ایلٹی میٹ لی جڑا انہوں نے اپایا ہے بابا کھڑک سنگھ ماسٹر تارہ سنگھ کانگرس دے بھی پر دا ہنبن کے پنجاب دے بھی چلی کیونکہ ایک جماعت جیدی لور لیول تے جڑا مذہبی رنگ چرنگے ہوئے اور کوئی بھی قربانی کرنہوں تیار اے ہو جی تو ایلٹ کل سیاسی جماعت ہوئے مسلم لیگ تا بلٹ کی تھی قائد آزم لیکن اتھے قوم دیاں قربانیاں ناڑ کھڑی ہوئی جماعت سی جیڑا ایک تو ایلٹا مضبوط آدار سی پھر اکالی دال دی گردواریاں نو مہنطا تو ازاد کران دی سٹرگل جڑی انیسو بی تو انیسو چوی تک چلی ادھے چون شرومنی گردوارا پربندہ کمیٹی نکلی ایلیکٹڈ پارلیمنٹ پہلی بار امریکہ چھ عورتانو ووٹ دا حق انیسو بی کیچ ملد ہے تے اتھے شرومنی کمیٹی چھ انیسو چوی دے وچ اجے انڈیا چھ کسے عورتنو ووٹ دا حق نہیں سی جڑا کے بعد چھ انیسو پنجاد دے کانسٹیوشن جی ملے ہے لیکن انیسو پچی دے گردوارا ایکٹ دے وچ عورتانو بھی ووٹ دا حق ہے گردوارے ایک سیٹ اپ دے تھلے آن دے انے انہا دا بجٹ بھی آج جدو پنجاب تو بعد پنجاب دی حکومت تو بعد دوسرا سب تو مضبوط آدارہ شرومنی گردوارا پربندہ کمیٹی ہے او دا پردان پندرہ ہزار تو زیادہ امپلائی آج یارہ سو کروڑ تو زیادہ دا بجٹ تو اس پیریڈ چوی اہی شرومنی کمیٹی جدے چلین دے پنجاب دے گردوارے ننکانہ صاحب دور گے ساڑھے پانسو مربع زمین جدے ہیں آر سی اور پوری پاورفول اے تو اڈے کوڑی کرلیجس پارلمنٹ ہوئے تو اڈے کوڑ پولیٹکل پارٹی ہوئے اور تیسرا جڑا پارت دی فوج دے سیکنڈ ورڈ وار ختم ہوئے ایسی لگ پاگ پینتی پرسنٹ اف سر جڑے فوجی سی پارت دی فوج دے ہو سکس ہیں انہی وی پرسنٹ جڑی فوج ہے عام ہو سکس سی اور ست سک ریاستہ جنہا دا جنہا دا ویچ پٹیارا نابا جیند فرید کوٹ کلسیاں کپور تھلا ملیر کوٹلا بھی ہو دا حصہ سی نار لگ دیا ہیں ان جے چار مضبوط آدار دے ہندے ہیں بھی اسی اپنا وہ موقع گوایا ہے تے پھر وہی پہلے نہ جا کے جڑ دا ہے کہ ساڑی لیڈرشپ سمیدے ہان دی نہیں سی پھر انہا کیا کہ اگر کوئی ایسا قد کاٹھ وارا ہے تے دوراں دیش لیڈر ہندے جہاں سوج بوجھ وارے لیڈران دی ٹیم ہندی جہاں انہا چارا طاقتانو اکٹھا کر سک دی تا سکھ قوم دا وکھرا ازاد دیش ہوند وچلے آندہ جا سک دا سی بلکل سوفی صدی متفق کے ایتھے ساڑی فیلور لائی کر دی ہے دلکل انہا نے کہا کہ اے چار مضبوط پلر ہندے ہوئے بھی اگر اسی انگریزہ دی غلامی وچھوں نکل کے ہندو دی غلامی وچھ فس گئے تاہی اس سنو قوم دی بدقسمتی کیا جا سک دلکل کہ پائی اے سارا کچھ ساڑے کوڑ سی انہا کیا کہ چنگی گال ہے کہ سکھ قوم دے اندروں وکھرے دیش خالصائی راج پاگ دی اچھا دا بیج ناس نہیں ہوئے وہاں میں پنچ اتر سال سانو ہو گئے نے پر جڑی ساڑی ڈیزائر ہے وہ بیج روپ دے وچھ پہی ہوئی ہے جیسی اپنا راج پاگ بنانے اس قومی اچھا دے پامبڑ جون چوراسی تو بعد کل دنیا نے دیکھے نے تے آج بھی اس وچوں لپٹا اٹھتیاں رہن دیا نے پامبڑ مچیا جون چوراسی تو بعد پامے ان کے یہاں نو لگ دا ہوئے گا کہ پائی گال مک گئی نہیں آج بھی توانو اس دیا جڑی انے لپٹا نظر آن دیا نے سانو آس رکھنی چاہی دی ہے کہ وقت بدلے گا دنیا دے حالات بدلن گے تے دنیا دا نقشہ بھی بدلے گا تے نوے نقشے وچ سکھ قوم دا ازاد دیش خالستان وی ضرور ہوئے گا اس دن تک ساڑی ازاد دیش لی اچھا شکتی وچوں لپٹا اٹھ دیا رہنی ہیں چاہی دیا کہ پائی اے جڑے پامبڑ قدو بڑھنا ہے اے وقت آ رہے لیکن جے لپٹا رہن گیا ہے اے پورا اور اے پامبڑ بھی مچے گا اور اسی انڈپینڈنٹ ساورن نیشن دریائے جمنات و واغہ تاک خالستان لبریٹ کروان گے اے چاڑی سال جلا وطنی چون گزرن تو بعد بھی اس اکاسی سالہ بڑھے جرنیل اور جنہوں اکال تخت نے ہی اے جڑا سی ٹائٹل دی گل کی تھی کہ پائی اے جڑے نے واریور ان ایکزائیل انچہ انہا دی ایک ادلی چانہ نہیں ہے ایک اوہ تیسٹیمنی ہے ایک سٹیٹمنٹ ہے جڑی ہسٹری دا الٹی میٹ سچ ہو کے نپڑے موڈھار کود آر صافتہ دا بہت ہوت سکریہ دوسے اپنے مچار جسار درجستان سانجی کٹی نے سو اتھلی پھریک ویورس ہاں تنس سانسینستری جڑے رہاً ملدیا چھوٹے جے پھریک تھی بعد موسیقی